دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے لوگوں کی ایڈنٹفیکیشن کرتے ہیں ان کے ہم وچر بناتے ہیں تاکہ کسی غیر مستحق بندے کو راشن نہ چلا جائے اس کے بعد اگلے دن ہم چلے جاتے ہیں جا کے لوگوں میں ڈسٹیبیشن کرتے ہیں کل بھی گلگت بلتستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہمارے ورکر نے وہاں ڈسٹیبیشن کی ہے اور آج ہم جا رہے ہیں یہ علیپور فراج ایک علاقہ ہے وہاں بہت ڈیزرونگ پیپل وہاں پہ ہیں کشمیر کے گلگت بلتستان کے ان تک ہم جا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو آج ہم راشن پہنچائیں گے میں آپ سب سے اپیل کروں گی کہ ریان انٹرنیشنل فانڈیشن کا ساتھ دیجئے جس طرح ہم سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں اگر سب لوگ مل کے یہ کام کریں گے تو ابھی تو لیمیٹڈ لوگ ہیں اس طرح کافی زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے گی ابھی تک الحمدللہ ہم ہزاروں لوگوں تک یہ راشن جو ہے پہنچا چکے ہیں اور انشاءاللہ ہزاروں لوگوں تک مزید راشن پہنچائیں گے اور اس سب کے لیے آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے ڈونیشن اپنے ریان انٹرنیشنل فانڈیشن کو ڈینڈنٹ کریں تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں جذبوں سے سرشار کیا ہے جذبہ ایمان نے جذبہ ایمان نے توفانوں سے کیوں گھبرائے ہم ایک زندہ قوم ہیں طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں توف غلامی کے سب کاٹے زنجیروں کو توڑ دیا ڈھٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم گدھارہ موڑ دیا توف غلامی کے سب کاٹے زنجیروں کو توڑ دیا ڈھٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم گدھارہ موڑ دیا ظلم گدھارہ موڑ دیا پسرِ استبداد کی رائے ہم ایک